اسلام علیکم تو جی دوستو آج ہم ایک نیو بیگراؤنڈ افیکٹ بنائیں گے اور بیگراؤنڈ پر کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو ابھی طریقہ کر بتا دوں گا اس کے لئے آپ کے پاس ایک ایپ ہونا لازمی ہے جس کا نام ہے کائن ماسٹر یہ ایپ آپ کو پلیر سٹور میں بھی مل جائے گی لیکن پلیر سٹور میں اس کا واتر مارک بھی آ جائے گا کائن ماسٹر کا اگر آپ کو لٹیسٹ ورجر میں چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ میں بتا دیں میں پھر آپ کو اسی کومنٹ کے نیچے اس کا لنک دے دوں گا چلیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر کو اپر کرنا ہے کائن ماسٹر کو میں نے جیسے اوپن کیا تو آپ کے سامنے بلکل ایسا انٹر فیش ہوگا لیکن یہ بگر یہ سب نہیں ہوگا کیونکہ یہ میں نے بنائی ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ سارا اسی طرح ہوگا یہ سارا اسی طرح ہوگا لیکن یہ نہیں ہوگا آپ نے سب سے پہلے یہاں پر پلاس کے نشان پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کر دیا تو آپ جس طرح کی ویڈیو بنا چاہتے ہیں فول سکرین انساگرام سکرین یا یوٹیوب والی سکرین تو آپ کی مردی جو مردی بنا سکتے ہیں میں زیادہ تر یہ والی سکرین یوز کرتا تو میں اس کو سیلٹ کر دوں گا تو آپ نے سب سے پہلے بیگرونڈ کو لینا ہے بیگرونڈ پر کلک کرتا ہوں اب بیگرونڈ اس کے قائن معاشر کے بیچ مہنگ سب بیگرونڈ تو آپ نے یہاں سے میں بلیک بیگرونڈ لے لیتا ہوں بلیک نینے کے بعد اس کو میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ بلیک کو میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے بڑھا دوں گا یہاں سے میں اس کو بڑھا دیا آپ جتنے منٹ یا جتنے سیکر تک آپ بڑھانا چاہتے بڑھا سکتے ہیں تو میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیتنا بڑھا دیتا ہوں اب اس کو میں شروع سے لے آتا ہوں اب آپ نے کرنا لے اپر کلک اگر آپ کو کائن ماشر کا فل کورس چاہیے تو میں نے یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ مجھے میں کومنٹ میں اس کا لنک بھی د دے دوں گا اور لنک دسکریشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا تو آپ نے لے اپر کلک کرنا ہے لے اپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اوور لے پر کلک کرنا ہے یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں تو اگر آپ کے پاس یہ سب ایفیکٹ یا فنکشن نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر گیٹ مور سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سب سمجھا دیا تو آپ وہاں سے وہ ویڈیو بھی واش کر لیں چاہے سب سے پہلے میں لے لیتا ہوں کوئی ا اچھا سا فریم میں اس کو لے لیتا ہوں یہ والے فریم کو تو اس کو فریم کو لینے کے بعد یہاں پر میں ٹک کر دیتا ہوں یہ میں نے فریم لے لیا ہے اس کو آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں یا بڑا کرنا چاہتے ہیں یا ایک فریم لینا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو میں یہاں پر سلٹ کر دیتا ہوں اور ٹک کر نشابہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس کو بھی وہاں تک بڑھائیں گے جتنا آپ نے بیگروں کو بڑھائے ہوگا تو میں اس کو وہاں تک بڑھا دی دیتا ہوں یعنی کہ ہمارا بیگر ہوتنا میں اس کو بھی وہاں تک برہا دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ نے لیا پرانا ہے لیا پرانے کے بعد پھر overlay بارنا ہے overlay کے بعد آپ میں یہاں پر سلٹ کر دیتا ہوں اس کو میں سلٹ کر دیتا تو اس کے بعد میں یہ والے کو سلٹ کر دے تو سب سے پہلے والے کو تو میں اس کو سلٹ کر دیا اب ٹک پر کلک کر دیتا ہوں تو اس کو میں یہاں پر اجسمنٹ کر لیتا ہوں یہاں پر اس کو لے آتا ہوں یہاں پر لانے کے بعد آپ نے کہیں اور شیئر شیئر نہیں کرنا آپ نے سیدھے یہ تھری ڈورس آپ کو دکھ رہے ہوئی اس کو کلک کر دینا یہاں پر ڈوپلک ہے سب سے اوپر لکھا ہوگا ڈوپلک ہے اوپر کلک کر دینا اب میں ڈوپلک ہے اوپر کلک کر دی یعنی کہ جو ابھی ابھی ہم نے یہ والا افیکٹ لیا یہ دو دو ہو گئی ہیں اب ایک ہم اٹھا کر اس کو اس والے پر لے آئیں گے اس وقت اس والے پر لانے کے بعد ہم اب ٹک کے نشان پر کلک کر دیں گے اب اس کو ہم اس کو بھی برہا دیں گے جتنا ہمارے بیگراؤنڈ ہے تو میں اس کو برہا دیتا ہوں یہاں سے اور اس کو بھی میں وہاں تک ہی لے جاتا ہوں تو اس کے بعد پھر آپ نے لیئر پڑھانا ہے لیئر پڑھانے کے بعد آور لے پڑھانا ہے آور لے کے بعد اب ہم اس کو کچھ اور ایڈ کر لیتے ہیں جو ہمارے بیگراؤں کو اچھا لگے تو میں یہاں سے آپ نے یہاں سے اس کو سیلٹ کرنا ہے آپ یہ سب نیم دیکھ لیں آپ نے گیٹ مور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں یہاں پہ یہ دل کو میں سیلٹ کر دیتا ہوں ٹک کے نشان پر کلک اور اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں یہاں سے یہاں تھوڑا سا میں اس کو یہاں پر کر دیا تو ہم اس کو بھی بڑھا دیں گے اس کو بڑھا دیا اب پھر ہم لیئر پڑھا جائیں گے لیئر پڑھانے کے بعد پھر ہم آور لے پڑھا جائیں گے آور لے کے بعد ہم لیول اپ پر لکھا ہوگا آپ نے اس کو بھی ڈاؤلوڈ کر لینا ہے تو میں یہاں سے کوئی اچھا سے ایک اس کو چلے لے لیتے ہیں کیسا لگتا ہے ہم اس کو یہاں سے ایسے لے لیا اور اس کو یہاں پر لگا دیں گے ٹک کر دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا میں نیچے کر دیتے ہیں چلے آپ اس کو رکھنا چاہتے تو رکھ لیں تو نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کے مدی میں اس کو تقریبا فیلہا رکھ لیتا ہوں اب بھر اس کو ہم ہٹائی دیتے ہیں کیونکہ یہ اچھا نہیں لگ رہا اس کی جگہ کوئی اور ہم رکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ یہ کیسا لگتا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ سلٹ کر لے یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے پہلے سے تو اس کو ہم ٹک کر دیتا ہوں میں تو اس کے بعد ہم پھر ایک اور ایفرکٹ لے لیں گے تو لے پڑھانے کے پاس آور لے پر ہی آپ نے آنا ہے آور لے کے بعد ہم پھر ایک اچھا سا لے لیتے ہیں تو یہاں سے آپ نے یہ اس والے کو سلٹ کر دینا ہے اس والے سلٹ کرنے کے پاس پھر یہ والے کو سلٹ کر دینا ہے اس کو ہم کہاں پر لگائیں گے ابھی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اس کو ہم یہاں پر لیں گے یہاں پر یہاں پر لانے کے بعد آپ پھر آپ نے تری لائن تری ڈوٹ پر جانا ہے ڈبلی کیر پر جانا ہے تو یہ دو ہو گئے ہم ایک کو اٹھا کے یہاں پر لے آتے ہیں یہاں پر تو میں اب ٹرک کے انشاء پر کلک کر دیتا ہوں تو اس کو بھی ہم بھرہ دیتے ہیں تو یہ میں نے بھرہ دیا تو اس کے بعد آپ کوئی سونگ لگانا چاہتے ہیں یہاں سے یا کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں کوئی سونگ لگا لیتا ہوں سونگ میں وائٹی لائبریری کا سونگ لگا دیتا ہوں آپ کوئی بھی وہاں سے سونگ لگا سکتے ہیں تو میں یہ سونگ لگا دیتا ہوں اس کو میں اٹھ کر لیتا ہوں یہاں سے تو یہ سونگ میرا لگ چکا ہے تو اب آپ اگر آپ نے اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں اب یہاں یہاں تک آپ کا کام ہوگا آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ایرو کا نشان دکھ رہا ہوگا آپ نے تیر جیسا تو آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو دیکھنا جتنے آپ ایچڈی چاہتے ہیں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں ایک ہزار اسی ہو یا سانسو بھی سو یا پانسو چالی جتنے بھی آپ یہاں پر اس کو رکھ کے اور اس کو تیس پر ہی آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے اس کو اگر آپ بنائیں گے تو آپ کے اچھی ایچڈی آئے گی ورنہ یہاں پر بھی ٹھیک ہوتی ہے تو آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیں تو آپ کی ویڈیو سیو ہو جائے گی اگر ویڈیو پسند ہے تو میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں چلیں نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ